خیامت کے دن مجھے آپ نے جنت میں دیکھ جانا ہے وہ سوچتے دیں کہ انہوں نے بہت بناک کیا ہے ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے تو ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے خیامت کے دن تم جنت میں دیکھ جانا سب سمجھتے ہیں کہ اببہ بہت پھرے انسان ہیں ان کی اولاد بھی بیسی نکلے گی مگر ہم بھی کی یہ خواہش ہے کہ بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم بیسی اولاد نہیں ہیں ہم بابس ان کا سر اونچہ کریں گے میں نو سال کی تھی جب میرے اببو کا انتقال ہو گیا تو ان کی آخری دن مجھے مدرسہ جانا تھا تو میں نے اببہ کا بولا کہ آج ایک دن چھٹی کروا دو رنی سیڈ آپ چھٹی نہیں کر سکتے ہیں خیامت کے دن مجھے آپ نے جنت میں لیکھ جانا ہے وہ سوچ دے دیں کہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے تو ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے خیامت کے دن تم جنت میں لیکھ جانا کبھی بھوچ تو نہیں سکی مگر ہمیشہ ان سے کچھ لینے کا ہی رکھی تھے مگر انہوں نے خود مجھ سے مانگا اور یہاں پر انہوں نے اپنے بھلائی کے لیے نہیں مانگا اگر میں انہیں جنت میں لے کے جاؤں گی کب لے کے جاؤں گی جب میں خود ایک اچھی انسان بنوں گی تو پہلی انہوں نے میری اچھائی کے لیے دیکھا کہ میں اچھی بنوں گی تب میں جنت میں مجھے جانے دیں گے تو میں اببہ کو لے کے جاؤں گی اببہ کا انتخال ہو گیا تو ممی کو سب لوگ برہ سمجھتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں اچھا سلوک تو نہیں ہوتا تو ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم ویسے لوگوں میں سے نہیں ہیں سب سمجھتے کہ اببہ بہت بڑے انسان ہیں ان کی اولاد بھی ویسی نکلے گی مگر ہم بھی کی یہ خواہش ہے بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم ویسی اولاد نہیں ہیں ہم واپس ان کا سر اونچا کریں گے بیٹے سر نہیں اونچا کرتے صرف بیٹیاں بھی کرتی ہے بیٹوں سے زیادہ کرتی ہے انتخال سے کچھ دن پہلے اببہ نے امی کو بولا کہ مجھے فتیہ میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کر دے نام بنائے گی امی ہمارا نام روشن کرے گی تو اسے ہمیشہ اچھا رکھنا اس کو ایک اچھی راہ دکھانا تاکہ وہ واقعی کچھ کر سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کون میری بچی کو سمالے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں انشاءاللہ دنیا کو غلط پروف کر دکھاؤں اور اپنے امی ابو کا نام بناوں اپنا بھی ایک نام بناوں دنیا سے جاؤں تو سب لوگ مجھے یاد رکھیں ایک اچھے وے میں اور دعا کبھی مانگنا ہے تو صرف اس بات کی نہ مانگنا کہ دنیا میں اچھا ہوں وہاں پر بھی اچھا ہونے چاہیے وہاں پر آپ ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے کے لئے تو اپنے آپ کو اچھا انسان بناو اور صرف دنیا کی دعا مت مانگو وہاں پر بھی جانا ہے وہاں پر بھی حساب دینا ہے یہاں سب ختم ہو جائے گا وہاں پر اپنی خاندان کو لینے والے سپیشلی لیڈیز آپ نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اور جو اپنے خاندان کو جنت میں لے کر جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے آپ نے اپنی تربیت کی ہے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ لگتا ہی نہیں کہ آپ پہلے ایت سٹینڈڈ کے ہو ہائٹ کی وجہ سے نہیں بھول رہا ہوں میں ایت سٹینڈڈ میں اتنی مچورٹی ہوتی نہیں پہلی چیز لا پروا زندگی گزر رہی ہوتی ہے اتنی زبردست سونچ آپ کی ماشاءاللہ یہ کروڑوں کروڑوں جو سکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں یہ ریالائزیشن ہی نہیں ہوتا ہے آپ تڑپتے ہیں والدین لیکن وہ تھوڑ اللہ نے آپ کے دل اور دماغ میں ڈالا ہے یہ پل گوا رہے گا انشاءاللہ ہندوستان دیکھے گا آپ کو چمکتے ہوئے اور آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نام روشن کریں آنے والی نسل کو اچھا بنانے کے لئے پڑھنا ہے آپ نے کامیاب ہونا ہے ماضی میں نہ جھاکیں آپ مستقبل میں دیکھیں اور مستقبل کو سواریں اور آپ میں جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ ایک بہت امدہ آپ پرفارم کرتی ہیں یہاں پر اور ایک امنگ لے کر ایک خواب لے کر یہاں سے آپ جانا چاہتی ہیں اور ریزن بننا چاہتی ہیں اور کتنا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میرے اببو کو لگتا تھا شاید وہ جنت نہیں جائیں گے تو ان کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے لیکن انہوں نے کیا اس کو کیسے ریسیف کیا اس کو یہ میرے اببو چاہتے ہیں کہ میں اچھی بنوں اس لیے کہ مجھے والد کو جنت میں لے جانا ہے تو پہلے مجھے اچھے بننا ہے تو آپ کی والد کی دھنکنگ کیسی تھی ماشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اببو کی دعا یہ خبول ہوگی اور میں جتنے یہاں سٹوڈنٹ ہیں ان تمام سٹوڈنٹ سے التجا کرتا ہوں کہ اس لڑکی کے والد کا نام کیا تھا بیٹا آپ کے ہاں ہاں خالیج صاحب مرہوم خالیج صاحب کے لیے دو رکعات آپ اللہ سے رجوع ہو کر نماز پڑھیں صلات الحاجت اور جنت کیلئے دعا کریں انشاءاللہ یہاں جتنے بھی بچے بچیاں بیٹھے ہیں ان سب میں تو ابھی سٹریٹ اوئے دعا کروں گا انشاءاللہ دو رکعات نماز پڑھ کر آج ہی آپ کے اببا حضور کیلئے کہ انہیں جنت ملیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ دعا بھی خبول ہوگی اور آپ دنیا میں چمکیں گی کامیاب ہو کر اور ہمیں یقین بھی ہے کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گی اور ایک اچھی ٹرینر بھی بنیں گی وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ صرف آپ ایک کامیاب ہو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی کئی ساری بچیاں کامیاب ہو آپ کی وجہ سے